ٹرونیکل کے ساتھ میں ہوں ویشان احمد اور آج ہم موجود ہیں لیاخت آباد کے علاقے میں یہاں پر آج گائیوں کی جو ہے وہ سرویس کی جاری ہے گزشتہ تین چار سال سے یہ ٹرنٹ بن گیا ہے کراچی کے علاقے لیاخت آباد میں کہ یہاں پر گائے بیل جو ہے وہ ان کی سرویس کی جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سرویس کا عمل جاری ہے اور گائیوں کی ایک خطار ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے جو کہ اپنی لائن میں موجود ہیں اور ٹرن بائی ٹرن جو ہے وہ لوگ یہاں پر آئیں گے اور اپنی گائے کو سرویس کرائیں گے نہلا دولا کے قربانی کے لئے پیار کریں گے کیونکہ کل جو ہے وہ یہ قربان ہے سنت ابراہیمی کے عباسی کی جائے گی اور یہاں پر جو ہے وہ تین سے روپے فیک گائے کے وصول کیا جا رہے ہیں باقیدہ جو ہے وہ اس کو پانی سے پہلے واش کرنے کے بعد شیمپو کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح رگڑائی اور چھلائی وغیرہ اس کی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد خرو کو اور مو کو اور دیگر چیزوں کو جو ہے وہ بلکل ساف تو طرح کیے جا رہا ہے اور اس کے بعد گائے جو ہے وہ بلکل فریش ہو کے جہاں پر قربانی کے لئے روانہ کی جائے گی سنت ابراہیمی کوشش کرتے ہیں سنت کے اونر رمیز بھائی سے بھی ہم دوڑی سی بات کر لیں رمیز بھائی یہ بتائیے گا مجھے یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کو یہ گلی مہنلے میں گندہ کی ہوئی آتی تھی اس وائے سے ہم لوگوں نے یہ بندوبست کر رہا ہم لوگوں نے ملکے ہم نے اوہلا اس لوگ گاڑیاں وغیرہ دھوتے ہیں ادھر پانی وغیرہ کبھی بندوبست سب چیزوں کا بندوبست آپ کا یہ ٹرینگ تین چار سال سے کامیاب ہو گیا مارشاللہ سے کامیاب ہو گیا یہاں پہ لوگ تمام لوگ یہاں پہ جانور لے کے آتے ہیں نلانے کے لیے ہمارے پاس سو روپے سے آپ نے شروع کیا تھا تین سو روپے تین سو روپے بجلی کی ویسے ہمیں مجبورن کرنا پڑا منا ہمارا ارادہ نہیں تھا اس دفعہ تین سو روپے بھی لینے کا مجبور ہی اب بجلی کی یہاں پر ان کی بات بلکل صحیح ہے کہ بجلی کے نرخ جو ہیں وہ دن بزن اس کے اندر اضافہ ہو پا جا رہا ہے سو روپے سے گائیوں کی جو سروسنگ ہے اس کا عمل شروع کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ بات تین سو روپے پر آ چکی ہے جو کہ بلکل جائز ہے کیونکہ بجلی کے نرخ اسنے ہو چکے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اب تھوڑا سو بجلی سے پریشان ہو رہے ہیں لہذا ان کی بھی مجبوری ہے کہ تین سو روپے یہاں پر وہ ادا کریں اور اس کے بعد یہاں پر اپنی گاہیں دلوائیں یہاں پر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں اپنی گاہیں یقیناً لے کے آئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ یہ ساتھا ہے کہ یہ امال کچھ ہے چین گاہ، وہ چینج ہو رہی ہے آپ کے سامنے ایک گاہ دو ہے وہ اس کی شخصہ لے اور دوسری گاہ وہ اب جو کیو کے اندر کھڑی بھی تھی وہ یہاں پر آری ہے اور یہ سلسلہ جو ہے یہ تقریباً رات گئے تک جاری رہے گا کیونکہ کل جو ہے وہ عید الواقع ہے اور رات سلسلہ جو ہے وہ یہاں پر جاری رہے گا